السلام علیکم سر تو میں پوچھنا یہ جاری تھی کہ اس سے دم واجب ہو جاتا ہے یا کیا اس کا کوئی کفار ہے یا دم ہی دینا پڑے گا پھر اس حوالے سے مجھے یہ تھوڑا بتا دیں میں نے جو ہے نا ڈائپر چینج کرتے ہوئے بچے کو صاف کیا پھر اسی وائپ سے مطلب ہاتھوں کو بھی صاف کیا تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی اس کے حوالے سے کیا حکم ہے انشاءاللہ نحمد حون صلی علیہ رسول کریم آپ دیکھ میں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حسد فحمد عقل جدہ سے مملکت سعودی عرب اس وقت تو خیر میں دہلی میں ہوں لیکن چونکہ زبان پہ رٹا ہوا ہے یہ جملہ تو میں بار بار اس کی غلطی کر دیتا ہوں لیکن برحال اس وقت میں دہلی میں ہوں اور جلد ہی آپ کی خدمت میں آنے والا ہوں انشاءاللہ سبحت الشیخ فحمد بن سال العسیمین سے یہی اسی طرح کا سوال پوچھ جا رہا ہے حکم استخدام المحرم سابون وہ جو شیمپو اور سابون یا منادیل ہوتے ہیں ویٹ ٹیشو پیپر جس میں خوشبو ہوتی ہے یا ایسا ٹیشو پیپر جو کہ انجکشن وغیرہ کے لئے الکوحل جس میں لگی ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں سنتے ہیں جواب اس کا حکم کیا ہے لا باس بیدالک شیخ فرمارا ہے کہ لا باس بیدالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے حالت حرام میں واما شامبو واما شامبو یا یہ جو ویٹ ٹیشو پیپرز ہیں یا سوپ ہے یا شامبو ہے یہ اس کی جو خوشبو ہوتی ہے نا یہ عیتر کی خوشبو نہیں ہوتی جس کی ممانعت اسلام میں آئی ہے کہ آپ خوشبو نہ لگائیں نکھا نکھا یہ جو ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں نا ان کے اندر اس کا اس کی کیا بولتے ہیں نکھا اس کا فلیور ٹائپ کا ڈالا جاتا ہے یہ خوشبو کے لیے ہی بنای جاتے ہیں وہ ایک ایسی خوشبو یا ایک ایسا فلیور اس میں ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ کو کراہیت نہ ہو اور آپ خوشی خوشی اس گندگی کو آپ کے بچوں کا اللہ تعالی سلامت رکھے اس کو پاک کر دے اسی طریقے سے جیسے کہ نعنا پودینہ ہوتا ہے اورنج ہے اورنج کی خوشبو ہوتی ہے تو یہ کیا جائز ہے بالکل جائز ہے تفاح سیب ہے انگور ہے امرود ہے یہ سارے خوشبویں ہوتی ہیں اس کی یہاں جو بات آپ کو پہنچانی مقصود ہے وہ یہ کہ اگر وہ خوشبو ہے اور اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے لیکن ڈائپر کا یوز کرنا اور سوپ یا شیمپو یوز کرنا ایسے شیمپو جو کہ جس میں فلیور ہوتا ہے خوشبو کی طرح آپ محسوس کرتے ہیں تو اس میں شیخ فحمد بن سالی عسیمی نے بھی یہ فرمایا شیخ عبرباز نے بھی فرمایا بلکہ مصر کی جو فتوہ کے مہتی ہے انہوں نے بھی یہی کہا فلاحرج في استخدام السابون المعطر اول منادی المعطر وغیرہ من القریمات التي تختوی على روایح العطرية للمحر یہاں ان دراصل یہ وہ خوشبویں نہیں ہیں جن کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوشبووں کے لئے منع فرمایا وہ عطور ہیں عطور کی شکل میں ہیں جیسے کہ میں اور آپ لگایا کرتے ہیں مجھے امید ہے وضاعت ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے بہلے بھی میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ دہلی میں خاص طور پر میں اب اس وقت ہوں تو بہت سارے لوگ ہم سے جس عمرے کا سوال کرتے ہیں اور وہ ٹورنزن ٹرولز بہت سارے شکوک اور شباعت یہاں سے ان کے دور نہیں ہو پاتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خدمات کو انجام دیں ان کے لئے کہ دہلی سے ٹورز آپریٹ کریں اور پھر وہ عمرے کی سعادت کریں یا حج کی سعادت حاصل کریں تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا اس طرح کے کام میں ہمیں پیشرفت کرنی چاہیے اپنی رائے سے ہمیں نواز یہ گا کیونکہ کوئی نہ کوئی کام تو ہوتا ہے نا جینے کے لئے اس پاپی بیٹ کو پالنے کے لئے ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے دن کی خدمت بھی ہوگی جیسے کہ ہم اس چینل کے در یہ کرتے ہیں چینل سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی علمی پیاز بوجھا رہے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں اور جو ہمارے چینل کے ویورز ہیں اور جو چینل کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی سپورٹ سے اس چینل کے جو ضرورت کی اشیاء ہیں انہیں ہم استعمال کرتے ہیں خریبتے ہیں اور اس کے نشروعات میں اس کو استعمال بھی کرتے ہیں ابنا بہت خیال لگیں ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے آپ کا ہمارے سے جڑنا اس چینل کو سپورٹ دے گا اور ہمیں مستحکم کرے گا محمد آقل جدہ سے میرا فون نمبر ہے 00966504686317